پی پی اے ایف کی مالی معاونت سے ویل فیر ہرگنائزیشن تکل کے زیر احتمام دورش میں کمیونیٹی بیس ڈیزاوسٹر رسک مینجمنٹ کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ٹریننگ افیسر ڈیزاوسٹر رسک مینجمنٹ پی پی اے ایف پاکستان مبشر یونس ایمی ایل افیسر انام اللہ پراجیکٹ کوارڈینیٹر قادر احمد اور دوسروں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد حاصل کردہ معلومات اور تجربات کو اسٹیک ہولڈرز تک پہچانا اور ان کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آنگی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کسی بھی قدرتی آفات اور ناگہانی صورتحال سے نمکنے اور نقصانات کا اندازہ لگانے کی تربیت دی جائے گی جس سے جانی اور مالی نقصان کم کرنا ممکن ہو سکے ورکشاپ میں قدرتی آفات کے دوران پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے اور آفات کے اثرات کو کم کرنے کے حوالے سے عملی مشکیں بھی کی گئیں ٹیبل کوئی ایسی مضبوط چیز کھڑکی کی یہ جو چوکاٹ ہوتی ہے اس میں آپ ہو سکتے ہیں آپ دروازے کی جو چوکاٹ ہیں پھر دیواروں کے جو کونے ہوتے ہیں پلرز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں دروازے میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کے نقاط کیا تھا جو اس کا مین ٹاپک تھا وہ ڈیزاسٹر ڈریسک منیجمنٹ تھا تو ادھر کے جتنے بھی دروازے کے گورمنٹ اور ڈیپارٹمنٹ کے لائن ڈیپارٹمنٹ تھے تو ان کو ہم نے ایک روزہ جو تربیتی ورکشاپ تھا ڈیزاسٹر ڈریسک منیجمنٹ میں تو اس کے حوالے سے ہم نے ٹریننگ دی ہے کمیونٹی بیسڈیسٹر ڈیزاسٹر ڈریسک منیجمنٹ پہ ٹریننگ دی اور یہ سیشن بہت ہی اچھا رہا ہمارا ڈیزاسٹر اور ہیزرٹ کے حوالے سے ہمیں معلومات دی گئی اور ہیزرٹ اور ڈیزاسٹر کے درمیان فرق سمجھایا گیا اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ موب ایکسرسائز بھی کروائی گئی آج یہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز کے لیے یہاں پہ ایک روزہ کمیونٹی بیسڈیزاسٹر ڈیزاسٹر ڈریسک منیجمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ ایک ٹریننگ منقض کی گئی میں اپنی طرف سے گورنمنٹ آفیشلز کا جنہوں نے پاٹسپیٹ کیا اور تکلولفر ارگرنیزیشن کا اس کے ساتھ ساتھ پی پی ایف کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ایک زبردست ٹریننگ یہاں پہ آرینج کی اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے ٹریننگز یہاں پہ ہوتے رہیں گے ورکشاپ میں سرکاری غیر سرکاری اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے کسی ارتاداد میں شرکت کی تقریب کے شرکہ اور سیول سوسائٹی نے کمیونٹی بیسڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ کے موضوع پر تربیتی ورکشاپ کو سراحتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے تربیتی پروگرام آئندہ بھی جاری رہنے چاہی مقامی اور علاقائی سطح پر کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمتنا معاشرے کے ہر فرد اور طبقے کی مشترکہ ذمہ داری بھی ہے پروگرام کے آخر میں شرکہ میں اسنات بھی تقسیم کی گئے کمرہ ٹیم کے ساتھ سید نظیر حسین شاہ ڈیلی چترال نیوز چترال